موسیقی انسان جب مال لے کہ وہ غلط تھا تب وہ صحیح ہونے لگتا ہے تعلق روح کا ہو تو دل نہیں بھرا کرتے نہ جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی بریارزو تھی ملاقات کی زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں ایک زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور اب کوئی کہیں کوئی کہیں رہتا ہے کچھ وقت خدا کو دینے سے خود کا وقت صدر جاتا ہے زندگی تو حل کی پرگی ہے سارا بوشت و خواہشوں کا ہے روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا راستے کہیں نہیں جاتے بس لوگ بھٹک جاتے ہیں کسی کو مسلسل نظر انداز کرنے سے مضبوط سے مضبوط تعلق بھی ٹوٹ جاتا ہے میں ایسے مردوں کو خوش نصیب مانتا ہوں جن کے سینے سے لگ کر عورت روتی ہے اور سکون پا لیتی ہے کیونکہ ہر مرد میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ عورت کے آنسو صاف کر کے وہاں مسکرہت لے آئے کتابوں کے علاوہ جو چیز سبق دیتی ہے وہ زندگی ہے لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے پیٹ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب ہی اتمنان رکھنا کہ عزت اور زلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے قرآنہ ہو گیا تھا تعلق میرا پھر مجھے چھوڑ دیا گیا دوستو اپنا غم ہر کسی کو مت بتیں کیونکہ مرم ہر گھر میں موجود ہو نہ ہو نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو میں نے ازارش کی کہ کچھ نصیحت کیجئے انہوں نے عجیب سوال کیا کہ کبھی برتند ہوئے ہیں میں ان کے سوال پر حیران ہوا اور جواب دیا کہ جی دھوئے ہیں پوچھنے لگے کیا سیکھا میں نے کہا اس میں سیکھنے والی کیا بات ہے وہ مسکرائے اور کہنے لگے برتن کو باہر سے کم اور اندر سے زیادت ہونا پڑتا ہے تمہارا بکھڑنا عارضی ہے مگر اس کا تھام لینا مستقل ہے تم نے خود کو خود ہی طور رکھا ہے ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار پیٹھا ہے تو تم ان کرچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ پھر وہ انہیں یوں سمیٹ دے گا جیسے اس کا ایک حرف کن ان دو جہانوں میں سمٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے بات صیرت کی ہے اثر کی ہے دکھاوے کی نہیں دکھنے میں تو تیزہ بھی ہے پانی جیسا اللہ کی طرف جانے والا راستہ بہت طویل ہے اور ہم اس پر کچھوے کی چال چل رہے ہیں لیکن مقصود یہ نہیں کہ ہم منزل تک پہنچ جائیں بلکہ مقصود تو یہ ہے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہم اس راستے پر ہی چل رہے ہوں تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہ ہی ڈالے گا مجھے وقت نے ایک بہترین سا وقت سکھایا جب بورا وقت ہو خود پر اٹھنے والی انگلیوں کو جواب مت دو کیونکہ وقت جب پلٹتا ہے آپ کے جواب سے زیادہ بہترین جواب انہیں دیتا ہے طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ بورا کرنا ہو ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور حسن اخلاق ہی کافی ہے ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو اللہ کے ہر فیصلے میں ہماری ہی بہتری ہوتی ہے جس لئے شکوہ نہیں شکر ادا کیا کریں یہ لوگوں کو ہنسانے والے جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو رو کرتے ہیں دعائیں دینے والے سے بھر کر دنیا میں کوئی سخی نہیں اور دعائیں سمیٹنے والے سے بھر کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں میں نے ایک پارسا کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا عرصہ دراز سے اس تکلیف میں مبتلا تھا مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو اس نے کہا اس لئے کے مسئبت میں مبتلا ہوں نہ کی گناہ میں کہنے لگی ہا یا یہ جو چھوٹے چھوٹے تانزور تانے ہوتے ہیں نا ان سے پچا کرو میں نے پوچھے یقین کرتی ہو اللہ پر اس نے کہا اس سے بھر کر ہے ہی کیا اس سے آگے ہے ہی کیا وہ یقین دینے والا ہے وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا جس کو اللہ پر یقین مل جائے اس سے بھر کر پرسکون اور کوئی چیز نہیں پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب ہم دنیا سے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں جب ہم اپنے کردار کی وضاحتیں نہیں دیتے اور نہ ہی اپنی نیت کی پاکیزگی دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں اللہ سب جانتا ہے بس یہ بات سوچ کر ہم اتنا مضبوط ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں تنگ نہیں کرتے ہیں پھر چاہے ہو کتنی کتنی بری اور جھوٹی کیوں نہ ہو مجھا ہمیشہ حیرت ہوتی ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کر اور بایاک وقت دل خوف وزدہ بھی ہوتا ہے یہ سوچ کر کے کیسے لوگ خود کو اچھا ثابت کرتے کرتے اور شاید جواب دینا بھی نہیں چاہیے کیونکہ کچھ سوالوں کے جواب وقت اور اللہ دیتا ہے اور پھر جب جواب آرش سے اترتے ہیں تو کوئی دلیل کام نہیں آتی پھر ڈرنے کا وقت ہوتا ہے وہ رحیم تو ہے پر اسے جرانا بھی خوب آتا ہے خوب آتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ بھی لازمی کر دیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایمن فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے اور روزانہ ہے ایسی خوبصورت ویڈیوز کی حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں کہتے ہیں سید احسان آس ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر